سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیح سلی اور میں ہوں وجاہد خان خبر ہے لاہور سے جہاں کیم جیل کے دو مزید قیدیوں نے اسپطال میں دم توڑ دیا بارہ دنوں کے دوران جیل کے چھے قیدیوں کی موت واقع ہوئی ہے آبی چوہدری سے ہی جانتے ہیں آبی چوہدری بتائیے گا اس بارے بلکل کیم جیل کے دو مزید قیدی جو ہیں وہ ان کی پورا سرار علاقہ سامنے ہی ہے اور بارہ روز کے دوران کیم جیل کے چھے قیدی جہاں وہ اب تست دم توڑ گئے ہیں ذراعہ کے مطابق بتائی جا رہا ہے کہ چوری کا ملدم سرفلاز ہے جو کہ سربیسی سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل اور پولیس کے کہنا ہے کہ ڈیپالپور کا رائشی عبدالسلام ہے جس کو دماغ میں چھوڑ لگنے کے باعث سے سرویس اس سال میں منتقل کیا گیا تھا لیکن دس روز تک زیرے علاج رہنے کے بعد وہ آج دم دھو گیا ہے دونوں حلاق ہونے والے کہتے ہیں کہ لاشوں کو پوست مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے لیکن درائے کے یہ کہنا ہے کہ ربا سال کے دران کیمپ جیل کے حلاق کہتے ہیں کہ درانس سنتالیس تک جاپ ہونتی ہے اور بارہ روز کے درانی یہ چھٹا کہتی ہے جو کہ بلکتار دور پر حلاق ہو گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکری آبی چوہدری آپ نے ہم اس پارے آگاہ کیا جس رش کو کم کرنے کے لیے ایم ٹیک لازمی قرار دیا گیا اسی ٹیک کے وجہ سے موٹر ویس پر رش بڑھ گیا ہے لاہو راویٹول پلازا اور کالا شاکاکو پر ایم ٹیک ریجسٹریشن کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا ہے فہد قیوم سے صورتحال جان لیتے ہیں فہد آگاہ کیجئے گا جیدلکل آپ کو بتائیں کہ راویٹول پلازا اور کالا شاکاکو پلازی پر شہریم کی قداد ہے وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا سکر کے روز جو شہریمیں بڑی قداد میں راویٹول پلازا اور کالا شاکاکو پر پونٹے ایم ٹیک کے ریجسٹریشن کروانے کے لیے شہریم کی جانے سے بھی شکوا کیا جارہا تھا کہ اس رش کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایم ٹیک کی طولت پرام کی جارہی ہے مدر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کو جو بودھ ہیں ان کی قدادت میں اضافہ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جسہر سے اندرونی مقامات ہیں وہاں پر بھی بودھ لگانے کی ہیں تاکہ صرف ٹھول کازو پر ہی تو وہ رش نہ ہو راویٹول پلازا اور کالا شاکاکو ٹھول کلازے پر شہریم جو جو بودھ قائم کیے گئے ہیں جبکہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اندر اضافہ ہونا چاہیے یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جھولے اور بہت سارے شہری جن کو ایمرجنسی دی ان کو وہاں سے گزرنا تھا مگر ان کو کافی کافی دیر تک لنبی کتاروں میں لگے رہنا پڑا جس کی طرح سے وہ اپنے مقامات پر تائم پر نہیں پہنچ سکے جس کے پر شکوا کرتے ہوئے نظر آئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا لاہور بادشاہی مزید اور مزارع اقبال پر داخلے کے لیے محکمہ اقاب پنجاب نے روشنائی گیٹ پر تالے لگا کر سیکیورٹی کے انتظامات سنبھال لیے ہیں روشنائی گیٹ سے داخل ہونے والے تمام محکموں کے آفیسرز کی انٹری کی جائے گی وارڈ سیٹی آتھورٹی نے اقاب کو ووک تھرو گیٹ اور دیگر انتظامات سے بھی روک دیا ہے اور یہ تنازہ اب سنگین ہو چکا ہے اسی پر بات کریں گے شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد سپرا بتائیے گا کیا وجہ ہے کیوں یہ تنازہ دو محکموں کے درمیان پیدا ہوا ہے جی بالکل حکومت کے جانب سے شہر کی عالم گری بادشاہی مسجد اور اس کے ساتھ مزار اقبال پر آنے والے جو شہری ہیں روشنائی گیٹ سے اگر داخل ہوں گے تو ان کو پچاس روپے کا ٹکٹ لینا ہوگا یہ فیصلہ ڈی آئی سی میں جو اجلاس ہوا اس میں کیا گیا لیکن اس پر محکمہ قواف و مذہبی امور کی جانب سے یہ موقع سامنے آ رہا ہے کیونکہ مزار اقبال کی سیکیورٹی یا بادشاہی مسجد کی انتظامات کے اگر بات کی جائے تو روشنائی گیٹ انتظامات ان کے پاس ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایڈمنیسٹریٹر بادشاہی مسجد بابر سلطان گوندل ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں سوالے سے ہم نے اپنے ہائی رفز کو سیکٹر شاب کو بتایا ان کے نالج میں لے کے آئے کہ ہمارے علم کے بغیر اور ہمیں ڈی آئی سی کی میٹنگ میں مدون نہیں کیا گیا اور ہماری جو ہے جو گزارشات ہیں ان کو سنا نہیں گیا اور اس کے بغیر ہی جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ تو بہت ہی نائنصافی کی بات ہے کہ ایک طرف سے لوگ آئیں تو وہ پچاس روپے دیں اور دوسری پی اچے کی طرف سے آئیں تو وہ فری آئیں اور یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پہ آنے پہ لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے بھی آنا ہے فری کے لیے بھی آنا ہے تو اس پہ ٹکٹ لگانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے محکم کافو مذہبی امور پنجاب کے سیکیورٹی گارڈز روشنائی گیٹ پر موجود ہیں انہوں نے اپنے تعلی لگا رکھے ہیں عملی طور پر بات کی جائے تو انٹری گیٹ پر اگر ٹکٹ لگتا ہے تو پچاس روپے وہاں سے ایک شہری داخل ہوگا اس کے بعد مزار اقبال اور بادشاہی مسجد اس کے بعد وہاں سے نکل کر اگر یادگار جائے گا منارہ پاکستان جائے گا تو اسی ٹکٹ میں اس کا مطلب ہے کہ منارہ پاکستان کے لئے بھی اس کو پچاس روپے کا ٹکٹ دینا پڑے گا اس کے ساتھ اگر وہ شاہی قلعہ میں سیر کے لیے جاتا ہے تو وہاں ایک ایک ایکسٹر ٹکٹ ہے دوباہ وہاں پر بھی وارڈ سٹی نے اور انتظامیہ نے پچاس روپے کا ٹکٹ لگا رکھا ہے عملی طور پر سو روپے کا ٹکٹ لے کر وہ شاہی قلعہ کی سیر کر سکے گا اس پر میکوہ وقاف کا واضح موقف ہے کہ کسی صورت بھی یہ اینٹری ٹکٹ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تہم وارڈ سٹی انتظامیہ اس پر آپ سنوار کرو چونکہ فیصلہ کیا گیا ہے ایک اپریشنل کرنا ہے کیا فیصلہ کرتی ہے یہ کل ہی پتا جاتا ہے خیق ہے بہت شکریہ شاہید آپ کا مقبھر میں گیس کا بہران شدید ہو گیا سینجی سٹیشنز سنتوں کو سپلائی بدست تربند ہے گھروں میں بھی گیس پریشر میں کمی کی شکیات کا سامنا ہے صوبائی وزیر طوانائی سندھ امتیاز شیخ نے وفاقی حکومت کو گیس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بڑی پیشتش کر دی ہے کہتے ہیں گیس کی ستر فیصد پیداوار سندھ سے ہوتی ہے مگر ملک کے آئینی اداروں میں سندھ کی نمائندگی نہیں ہے گیس کا معاملہ بے اختیار سندھ سرکار کے سپرد کر دیں ہم حل کر کے دکھائیں گے خان کی حکومت میں جب سے اس ملک پر آیا ہے بہران ہی بہران ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی چینی کبھی گندم کبھی آٹا کبھی پیٹرول کبھی گیس اب وہ پیداوار جو سندھ میں ہوتی ہے اور پاکستان کے آئینی کے وطابق سندھ کا حصہ ہے وہ مطلب سندھ کے لوگوں کو محروم رکھا جا رہا ہے بلکل بھی گیس کی چھوٹیج نہیں ہے سندھ کے ضرورتوں سے بہت زیادہ ضرورت کی گیس یہاں موجود ہے نہیں سمبھال سکتے تو نظام ہمارے حوالے کر رہے ہیں ہم سمبھالتے ہیں یہ صرف اور صرف سندھ کے عمام کو سزا دینی ہے سندھ کے لوگوں کو پنش کر رہا ہے اور یہ تاثبی حکومت ہے اور سندھ کے ساتھ ان کا ایک خصوصی تاثب ہے جو کہ اس وقت کیٹی آئی کی گورنمنٹ کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں ایک تو جاہل اور ناہل لوگ ہیں ان کے حکومت میں اتنی غلط پالسیاں بنائیں پورے ملک میں شاٹیج کر دی جب منگانے کا ٹائم تھا سینجی منگائی نہیں اب اتنی منجی لے رہے ہیں نون ایکسپورٹ سندھوں کو گیس پرہامی بند ہونے سے سندھکار ہی نہیں بلکہ دہاری دار بھی مشکل میں آئیں گے اول کراچی انڈسٹریل الائنس کے صدر میہ زاہد حسین کہتے ہیں گیس بند ہونے سے تقریبا چار ہزار انڈسٹریز متاثر ہوئی ہیں جبکہ ہزاروں مزدوروں کے روزگار پر بھی اثر پڑے گا میہ زاہد حسین نے مزید کہا کہ حکومت نے بروقت فیستے نہ کر کے مسئیبت کو خود دعوتی ہے انڈسٹریز جو ہیں گیس سپلائی بند ہونے سے متاثر ہوں گے کتنے لوگ جو یومیاں اجرت والے بلوزگار ہو جائیں گے جی کراچی کراچی میں اگر آپ صرف دیکھ لیں تو تقریبا کوئی چار ہزار کے قریب انڈسٹری جو ہے وہ ٹوٹلی بند ہو جائے گی اس لیے کہ ان کے پاس جب آلٹرنیٹیو نہیں ہے بجلی ان کے پاس نہیں ہے اور گیس آپ نے ان کی بند کر دی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی انرجی کہاں سے ریکوائرمنٹ پوری کریں گے تو اب یہ چار ایک ہزار انڈسٹری جو ہے بند ہو جائے گی اور آن آن ایوریج اگر ڈائی تین سو بندے بھی اگر آپ لگا لیتے ہیں تو تقریباً سمجھ لیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ آدمی جو ہے اس کے روزگار کے اوپر شاید مکمل ختم نہ ہو لیکن یہ کہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ آدمی جو ہے ان کا روزگار یقیناً متاثر بھی ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ایکسپورٹ ہماری ہیں وہ بھی متاثر ہوں گی ایک بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ یہ کرائیسز ہر سال پیدا ہوتا ہے اور یہ کرائیسز بڑھتا چلا جا رہا ہے اب اس کرائیسز کے لیے ایک سلوشن موجود ہے کہ آپ کو ایل این جی امپورٹ کرنی چاہیے تھی جو آپ نے امپورٹ نہیں کی اچھا اس میں آپ کے پاس جو آپ کو چودہ ویسل امپورٹ کرنے تھے چودہ کے بجائے آپ نے بارہ کا سودا کیا اور بارہ کے بعد بھی وہ دس ہی صرف پہنچ پائیں گے آپ کے پاس تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم خود کہتے ہیں مسئیبت کو یا مشکل کو ہم خود دعوت دیتے ہیں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن جاہل ہے لسانیت پر مبنی باتیں کر رہی ہے بلدیاتی نظام کے بل میں بہتری کی گنجائش ہے دورنر کا سیاسی رول نہیں ہے مہنگائی کے خلاف ستائیس دسمبر کو اپنا پارٹی پلین دیں گے وہ گڑھی خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جاہل اپوزیشن سے پالا پڑھائے اور میں بلکل صحیح کہہ رہا تھا جاہل اپوزیشن اپنی امینڈمنٹس نہیں دیتی گالیاں دیتی ہے جو ان لوگوں نے لسانی باتیں کی تھی اس پر میں نے پوائنٹ ایف دو رہا ہے بڑا اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا بھئی لسانیت پر مبنی باتیں نہ کرو میرا خیال ہے سمجھ سے باہر یہ چیزیں اور ان کی سمجھ میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ ہنگامہ کیسے کیا جائے ڈسرپٹ کیسے کیا جائے افرہ تفری کیسے پھیلائی جائے گالم گلوچ کیسے کیا جائے اس میں وہ ماہریں وہاں واقع ہم ان سے نہیں جیت سکتا تو ان کو انٹرسٹ نہیں تھا ان کا انٹرسٹ ایک خبر بنانے کا اس حد تک ضرور تھا کہ جی بڑا ہنگامہ ہوا ہنگامہ آ رہی ہوگی اسمبلی کے اندر بھی کہا تھا وہاں پہ ترامیم انہوں نے دی بھی اسمبلی کے دوران لیکن پھر وہ ترامیم پیش نہیں کی اور شہر ہنگامہ کر دیا یہ 26 نومبر کی بات ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہے کراچی میں وکیل عرفان مہر کے قتل کا معامہ حل ہو گیا بیوی ہی شہر کے قتل میں ملوث نکلی ہے مقتور کی اہلیہ نے اپنے بھائیوں سے اپنے خاوین کو قتل کرایا انچار سی ٹی ٹی راجہ عمر خطاب نے نیوز کانسلس میں بتایا کہ ملزمہ کی بہن کا بھی واردات میں اہم کردار رہا قاتل اکبر اور واجد لاکھو گرفتار کر لیے گئے ہیں جبکہ پولیس کو دونوں خواتین کی تلاش ہے کراچی میں وکیل عرفان مہر کے قتل کا معامہ حل ہو گیا ہے بیوی شہر کے قتل میں ملوث نکلی ہے مرنے والا ہے جو قاتل ہے یہ اس کا سالہ ہے یعنی کہ قاتل کی بہن جو ہے وہ مقتول کی وائف تھی تو وہ اپنی میاں سے بہت جاری تنگ تھی کچھ معاملات تھے گریل ہوئے ایسے اس میں جگڑا بگر ہوتا تھا انہوں کا تو اس نے اس کو حلف دیا کہ یہ جو ہے مجھے بہت تنگ کر رہا ہے تو لہٰذا اس کو مارا جائے دوسری طرف جو اس نے اپنا ورجن دیا اس میں یہ بتایا کہ اس نے خود بھی کسی کے تیس چالیس لاکھ روپے دینے تھے اور چھ سار سے کی تنخواہ غارب بند تھی اور اسی وجہ سے یہ اس قتل پر جہاں تک لگتا ہے آمادہ ہوا اس نے پسٹل خریدہ موٹسیکل خریدی جس کے پیسے اس کی بہن نے دیئے تھے اس کو اور اس کی جو مقتول کی دوسری سالی ہے شبانہ اس کا میاں اور یہ سب نے مل کے اس کی پلاننگ کی اور وقوعے کے وقت یہ دو لوگ تھے جنہوں نے جا کے اس کو ٹارگٹ کیا مارنے کے بعد یہ واپس جا کے روپوش ہو گئے براہ راست آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں ایڈمنیسیٹر کراچی مرتضیٰ وحاب کراچی گرین میراتھون کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہیلٹ اورینٹیڈ ایکٹیوٹیز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے مارتن پچھے دسمبر اس کے ساتھ ساتھ پیراگلائیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہمارے نیا نازمباد کے اندر اور انشاءاللہ کراچی میں کڈنی ہل کے اندر بھی کینسیس پیراگلائیڈنگ فسیلٹی کو سٹارٹ کرنے جاری ہے چیر لیفٹ کی ایک فسیلٹی ہے جو کہ ہم ہل پاک سے کڈنی ہل کو کنیٹ کریں گے چیر لیفٹ کیبل کار کے ذریعے وہ ہم کرنے جارے ہیں last but not the least کیونکہ law and order situation ٹھیک ہو گئی ہے لوگ کراچی کا رخ کر رہے ہیں لوگ کراچی کے ساحل کا رخ کر رہے ہیں تو ساحل کا جو ہمارا انفرسٹرکچر تھا سڑکے وغیرہ تھی اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا اس کو ہم نے بہت بہتر کر دیا اب ووٹر سپورٹس کراچی شہر میں فور در فرس ٹائم سٹارٹ ہونے والے ہو انشاءاللہ by the end of this month ہم جو ووٹر سپورٹس ہیں جو کہ جیٹس کی بوٹنگ پیرا سیلنگ وغیرہ ہے وہ بھی انشاءاللہ روشنیوں کے شہر میں قائد آزم کے شہر میں ہم سٹارٹ کرنے جائیں تو انشاءاللہ یہ مضبط کام اس شہر میں ہوتے رہیں گے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اس شہر کو اون کر رہی ہے انتظامیہ اس شہر کو اون کر رہی ہے شہری اب انیشیٹیفز کو اون کریں اور ہم لوگ مل کر اپنا جو ماضی کا کراچی تھا اس کو ایک بار پھر ریسٹور کریں لوگوں کو انوائٹ کریں اور وہ اچھا کراچی دنیا بھر کو دکھا سکیں تو اس اونک کے ساتھ کہ آنے والا کل کراچی کے لئے اچھا ہوگا کراچی والوں کے لئے اچھا ہوگا سندھ میں بسنے والے ہر شہری کے لئے اچھا ہوگا اور ہمارے پیارے پاکستان کے لئے اور اچھا ہوگا پاکستان زندہ بات آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزر داخلہ بلوچستان زیا لانگو کہتے ہیں ویڈیو سکینڈل کیس کی خود مونیٹرنگ کر رہا ہوں کوئی کمیشن شخصیت ملزیمان کو نہیں بچا سکتی ملزیمان کو انجام تک پہنچائیں گی کہتے ہیں عوام اپنی حکومت اور تحقیقاتی اداروں پر اعتماد رکھیں اور سپورٹ کریں مزید کیا کہا آئیے سنواتے ہیں چیزوں کو اگر ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان ظالموں کو انجام تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنی حکومت سے اپنے اداروں سے تعاون کرنا ہوگا تاکہ وہ ان درندوں کو ان کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں دیکھیں ایک کمیشن ہو جو بھی ہو اس کیس میں نہ کمیشن کسی کو بچا سکے گا نہ حکومت کسی کو بچا سکے گا نہ کوئی طاقتور شخص کسی کو بچا سکے گا اس کا وزیراعالہ نے بھی نوٹس لیا ہے اس کا وزیراعالہ نے بھی بہت پہلے نوٹس لیا تھا میرے پاس ایک ڈیمانڈ لسٹ ہے ایک ڈیمانڈ لسٹ ہے وہ ڈیمانڈ لسٹ میں آپ لوگ کے سامنے اس میں انیس ڈیمانڈ ہیں جس میں سے سولہ ڈیمانڈ گورنمنٹ نے پورے کی ہوئے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی حافظ آباد کے علاقے رسول پور تارڑ آمد ہوئی گورنر پنجاب نے سینر میمبر بورڈ آف ریونیو بابر حیاء تارڑ کے والد کی وفات پر فاتحہ خانی کی اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ وہ مرہوم کے لواہکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں وزیراعظم نے وزارت داخلہ سے گوادر میں غیر قانونی ماہی گیری پر ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعظم نے معاملے پر کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے کمیٹی وزارت داخلہ سندھ حکومت بلوچستان حکومت پاکستان پوس گارڈز اور دیگر اداروں سے مشاورت کر رہی ہے کمیٹی تین دنوں میں وزیراعظم کو اپنی سفارشات سے آگاہ کرے گی عویس کیانی سے جانتے ہیں عویس کیانی آگاہ کیجئے گا دیکھیں جو فیشنگ ٹیولیس سے جس کا وزیراعظم نے نوٹس بھی لیا ٹوئٹ بھی کیا اس حوالے سے سی ایم پہستان سے بھی انہوں نے مشابق کیا جو کمیٹی کے انٹیئر کو اٹھاک کیا جاتا کہ وہ اس معاملے پر جامعہ پاکستان مرتب دے وزارت داخلہ جو ہے وہ پہستان حکومت گوادر کے جو ڈی جی فیسیز ہیں اس کے ساتھ پہستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کاؤک گارڈ ہیں سندھ حکومت اور جو میری ٹائم کی جو منسٹری ہے اور ڈیفنس منسٹری ہے سندھ حکومت بھی اس سوام تر معاملات پر جو ہے وہ اس پہ آن بورڈ ہیں اس پہستان مرتب دی جا رہی ہیں اور جامعہ سپارشات پر مبنی جو کمیٹی اپنی سپاری جو پورٹ ہے وہ وزیراعظم کو تین دروں میں پیش کرے گی اور یہ جو پیچنگ ہیں جو ٹائلرز ہیں اس حوالے سے جو ہے وزیراعظم پر ہم ساتھ کرنے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ ویس کیا نہیں آپ کا عبدہ کے لئے اتنا ہے